موسیقی موسیقی ہلو دوستو آج ہم آپ کے لئے جو HVAC سے ریلیٹیڈ ویڈیو لے کے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک ڈکٹ ہے اس کے اوپر ہم ائر انٹیک گریل کا لگائیں گے جس کے اندر وی سی ڈی کنٹرول ہے یعنی کہ والیوم کنٹرول ڈیمپر تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے تو ہم جو گریل لگانی ہے اس کا سائز لیں گے اسی سائز کے مطابق ہم ڈکٹ کے اوپر ہول کریں گے اس کے اوپر پوری کلوتھنگ ہوئی ہے یعنی کہ اس کے اوپر ڈکٹنگ کے اوپر انسولیشن وغیرہ ہوئی ہے اس طریقے سے ہم ایک مزید ان جو ائر ٹیک ہے وہ لگائیں گے انسولیشن وغیرہ ہم تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں گریل لگانے کے لئے ہم سب سے پہلے تو ہم نے ڈکٹ کے اوپر سائز لے لیا ہے پھر ڈکٹ کے اوپر ہم نے سائز لینے کے اوپر کیونکہ انسولیشن کے اوپر ہم نے مارکنگ کیا ہے تو اس کو ہم یہ آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر پنچ کی مزید سے ہم اس کو وہ سائز کی کارنر ہم پنچ کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس کی انسولیشن جو کلوتھ ہے اس کو اتار دینا ہے جب ہم اس کے کلوز کو اتار دیں گے تو جو اس کے اوپر مارکنگ ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو اس مقصد کے لیے ہم اس کے کورنرز جو ہیں ہمارے پاس جو ہم نے سائز لیا تھا اس کے جو کورنرز ہیں اس کو ہم پنچ کر لیں گے ڈکٹ کے اوپر تو اس کے بعد ہم اس کے انسولیشن کلوز کو اتار لیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم کٹر کی مدد سے ہم اس کے انسولیشن پلس جو اس کا کپڑا ہے یعنی کہ انسولیشن کلوز کینوز کلوز بھی اس کو بولتے ہیں اس کو ہم اتار لیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کی انسولیشن کو اتار لینا ہے سائز لینے کے لیے اس کے بعد میں آپ کو وہ ڈفیوزر بھی انٹیک گریل ہے جو وہ بھی دکھا دیں گے وی سی ڈی کنٹرول اس کے بعد آپ اس کو پروپر نیک کس طریقے سے لگا سکتے ہیں اور اس کے اوپر وہ گریل کیسے لگا سکتے ہیں تو دوستو ایچ وی ایسی سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ایچی وی ایسی سے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیو پلوڈ کریں وہ آپ کو نوٹیکیشن میں مل جائے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہماری گریل کا سائز تھا اس کے مطابق ہم نے اس کی انسولیشن کو کٹ لیا ٹھیک ہے اب یہ ہماری انسولیشن جو ہے یہ اتر چکی ہے اس کے اوپر کلوڈھ اور انسولیشن دونوں کو ہم نے کٹ لیا اب ہم نے جو پنچ کیے تھے سراغ چاروں کورنرز کے اوپر تو وہاں سے اب ہم اس کو نشان لگا لیں گے ڈکٹ کے ہلکی ہلکی ہم انسولیشن کو مزید کٹ کے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر چڑھانا ہے یہ ہماری انسولیشن اس نیک کے اندر بینڈ ہوگی تو اب ہم اس کو بھی نشان لگا لیں گے جو ہم نے سینٹر پنچ کی مزہ سے ہم نے نشان لگایا تھے اب اس کو ہم نشان کی مزہ سے کیونکہ ہم نے اس کی جو شیٹ ہے جی آئی کی شیٹ ہے اس کو بھی کٹنا ہے تو اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں دونوں سائڈوں سے ہم اس کو نشان لگا کے اپس اینڈ ڈاؤن سائڈ پہ بھی اور لیفٹ رائٹ سائڈ پہ بھی آپ اس کو نشان لگا لیں گے اس کے بعد اس کی کٹنگ شروع ہوگی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیک ہے اس کے اوپر یہ ڈکٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگی اور جو ڈیمپر ہوگا وہ اس کے ساتھ اس کی جو سائڈز ہیں یہ انر اور آوٹسٹ سے ہم اس کو بینڈ کر دیں گے اور یہ گریپ کر جائے گا آپ کی ڈکٹ کے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بینڈز ہیں یہ ابھی ہم جب اس کو لگائیں گے تو آپ کے سامنے آپ کو پتا چلے گا کس طریقے سے بینڈ کرنا ہے اب ہم سب سے پہلے تو گرینڈر کی مدد سے ہم اس کو ہلکی سی شیٹ کٹ لیں گے تاں کہ ہمیں کٹر کی مدد سے ہم اس کو کٹ سکیں شیٹ کٹر کی مدد سے ہم اس کو کٹ لیں گے لیکن اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے تو ہلکا سا کٹ لگانا پڑے گا تاکہ ہم جہاں سے ہم اس کو شیٹ کٹر کو اسے کٹ سکیں تو اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم شیٹ کٹر کی مدد سے شیٹ کٹیں گے تو اس طریقے سے آپ اس کی شیٹ کو کٹ لیں ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو بھئی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جو ایچ و ایسی سے ریلیٹڈ ہیں ان کے ساتھ بھی تاکہ ہمیں بھی خوصلہ ہو کہ بھئی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے لئے فائدے مند ہے تو لوگوں کے ساتھ لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو خاص طور پر سٹوڈنٹ کے لئے کیونکہ ان کو فیلڈ میں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہمارا وہ شیٹ کا پیس پیس میں نکل گیا ہے تو اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اگر آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ بہت زیادہ مفید چیزیں ہیں اگر آپ نے اب یہ پرٹ سٹڈی کر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب اس پیس کو ہم اس جگہ پہ اس کی جو نیک ہے جو اس کی اوپر ہم نے لگانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے جنیک اس کے اوپر بیٹھ جائے گی تو جو بھی انسولیشن ہوگی اس کو آپ نے پروپرلی اس کے اندر پہ رکھنا ہے کیونکہ ہم نے اس کی جو سائیڈ لیا ہے وہ انر سائیڈ سے لیا ہے اس کی انسولیشن اس کے اوپر آ جائے گی ڈکٹنگ کی اس کے اندر کالرز کے اندر آ جائے گی جب یہ کالر کے اندر آ جائے گی تو اس کی جو انر کالر ہے اس کو بینڈ کر دیں گے ہم شیٹ کے باہر کی سائیڈ پہ تو اس طریقے سے یہ آپ کی اس کے ساتھ فکس ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو سکریو بھی لگا سکتے ہیں فیسے اس کی پکڑ کافی زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم چھوٹی ہمبرنگ کے ساتھ اس کو شیٹ کو انسیڈ سے جو شیٹ ہے کیونکہ اس کی ڈبل پیس ہوتا ہے کالرز ہوتی ہے ایک آپ کی انر سائیڈ پہ بینڈ ہو جائے گی اور آپ کی باہر سائیڈ پہ تو اس طریقے سے یہ پکڑ کر جاتی ہے شیٹ ڈکٹ کے ساتھ اس کی جو کالر ہوتی ہے اس کی جو نیک ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم اس کو ڈرل کی مدد سے سکریو لگا دیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم ان کو سکریو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیں گے چاروں سائیڈوں پہ ہم اسی طریقے سے سکریو لگائیں گے سکریو لگانے کے بعد یہ آپ کے سامنے آگا ہے یہ ہمارا جو انٹیک ائر کا وی سی ڈی کنٹرول گریل ہے یہ بیسکلی ڈیفیوزر نہیں یہ گریل ہی ہے لیکن انٹیک کی ہے یہ آؤٹ ٹیک کی نہیں ہے تو اس کے پیچھے بیک سائٹ پہ آپ کے وی سی ڈی ڈیمپر ہیں تو یہ اب ہم اس کے اوپر فکس کر دیں گے فرنٹ پہ اوپر اس کے بعد اس کی بھی اسی طرح ہم انسولیشن کر دیں گے کلوتھنگ کے ساتھ کیونکہ آپ کا پتہ اگر ہم اس کو انسولیٹ نہیں کریں گے تو یہاں پہ مویسچر آئے گا تو اس کو بھی ہم سکریو کی مدد سے لگائیں گے سائٹ سے ہم اس کو ڈریل کریں گے اس کے بعد ہم اس کو گریل کے اندر سکریو پوائنٹ بنے ہوئے ہیں اس کا لیول آپ نے بہت اچھت کیے آپ کی جتنی بھی گریز آئے گی اس کے لیول سے آئے گی اگر یہ اپ ڈون ہوگا تو پھر بھی آپ نے دونوں سائٹوں سے اس کا اپ ڈون سائز لینا ہے اس کا لیول ایکوال ہونا چاہیے روف سے بھی چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اس کے بعد ہم اس کو لگا لیں گے سائٹ سے ہم اس کو سکریو لگائیں گے چاروں سائٹوں پر ہم اس کو بھی گریل کو بھی سکریو لگا دیں گے اس کے بعد ہم اس کو انسولیشن کر دیں گے کپڑے کی کلودنگ کی یہ جو ہم نے اس کی نیک لگا یہ نیک تک ہم اس کو انسولیٹ کر دیں گے تو ابھی میں آپ کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی انسولیشن موسیقا موسیقا